ہلو ایوریون پنکا کی نوز کچن میں سواگت ہے آپ کا آج ہم بنائیں گے انسٹنٹ کارن ڈھوک لے بیسٹ ریسیپی ہے ٹیفن اور بریکفاسٹ کے لیے اتنے سوفٹ بنیں گے اتنے ڈیلیچس اور اسے بنانا کافی آسان ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں لے لینا ہے ایک باول اور اس میں لے لینا ہے ایک کٹوئی سوجی نورمل سوجی لیے ہیں میں نے اور آدھا گلاس اتنا پانی لیا ہے اور آدھا گلاس اتنا دہی گھر کا بنا ہوا دہی ہے کافی کھٹا دہی نہیں ہے نورمل دہی ہے تو بس سبھی کو اچھے سے مکس کر دیں گے کوئی بھی لمس نہ پڑے تو بس اسے اب ڈھک کے رکھنا ہے پانچ منٹ کے لیے سائیڈ پر اور لے لینا ہے ایک مکسر گرائنڈر اس میں ہمیں ڈالنا ہے ایک کب جتنا کون یہ میں نے سویٹ کون لیا ہے جو باسار میں ابھی آسانی سے مل جاتا ہے تو بس اس میں ہم اڑ کریں گے ابھی دو مرچ لی ہے ہلی اور ایک ادھرک کا ٹکڑا پھر اس میں لائیں گے آدھا چمبر جتنا زیرہ اور میں نے تھوڑا دو چمبر جتنا ہی صرف پانی ڈالا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اور اس کی پیسٹ بنا لیں گے یہ ریسیپی بیسٹ ہے مونسون کے لیے اگر آپ کو مونسون میں چٹاکا کھانے کی طلب ہوتی ہے تو یہ سویٹ کون ریسیپی ایک دم بیسٹ رہتی ہے تو بس گرائنڈ کر کر ریڈی ہے ایک دم لکوڈ فارم نہیں بنانا اس طرح سے پیسٹ کر کے ہی ہمیں ریڈی کرنا ہے اب ہمیں اس مکشر میں ڈال دینا ہے جو سوزی کا مکشر ہم نے ڈھک کے رکھا تھا پانچ منٹ کے لیے اس میں میں سویٹ کون اور آدھے کٹوری جتنے ڈال رہی ہوں اور میں اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا بارک کٹے ہوئے دھنیا ڈالنا ہے تھوڑی سی آدھا چمبر جتنے ہم بلیک پیپر یعنی کہ کالا مری ڈالیں گے اس میں اور ہلدی ہم لانگے ڈالیں گے کلھر کے لیے ساتھ انو سار ہمیں نمک ڈال دینا ہے ابھی سبھی کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے تو جلدی جلدی ہمارا بیٹر بھی ریڈی ہو جائے گا اب مکس کرنے کے بعد ہمیں اس میں ڈالنا ہے آدھا نیمبو کا رس یعنی میں نے بڑا نیمبو لیا تھا اسے آدھا کر دیا ہے اور اسے اچھے سے نچوڑ دینا ہے یہ اتنا ٹیسٹی ڈھوکلا بنتا ہے نا اور مونسون میں سچ میں مزا جاتا ہے اسے کھانے کے لیے کیونکہ اس میں جو ہمارے کون ملتے ہیں مونسون میں بہت بڑیاں ملتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے نا چھٹکی برس میں میں نے ڈالا ہے اینو اگر آپ کے پاس اینو نہیں ہو تو آپ کھانے کا سوڑا لے سکتے ہو وہ آپ کو ایک چمچ لینا ہے اور ایک چمچ جتنا میں نے اس میں پانی ڈال دیا اب بیٹر کو صرف مکس کرنا ہے زیادہ ہلانا نہیں ہے تاکہ یہ فلفی ہو جائے اب لے لینی ہے ایک گریس پلیٹ جس میں ہم اسے سٹیم کرنے رکھیں گے تو میں نے تھوڑا سا آئل پہلے سے ہی لگا دیا ہے اس پلیٹ میں اور میں اس میں جو بیٹر ہے ڈھوکلے کا اس میں پور کر رہی ہوں اوپر سے ہم ڈالیں گے تھوڑی سی لال مرچ اب اسے سٹیم کرنے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں تو بس ریڈی ہو جائے گا ہمارا ڈھوکلہ آپ ایسے ہی اسے انجوئے کر سکتے ہو لیکن میں اس کے اوپر تھوڑا تڑکہ لگانا چاہتی ہوں تو میں نے دو چمچ آئل میں رائی تر اور کری پتے ملا کر سارا تڑکہ اس کے اوپر سپریڈ کر دیا اور اب دیکھ سکتے ہو پسیس میں نے کاٹ کر دکھا رہی ہوں کافی سوفٹ اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ مزیدار چٹاکے دار مونسون سپیشل یعنی باریس کے شپیشل کون ڈھوکلے ریڈی ہے انسٹنٹلی بن کر برک فاسٹ اور ٹیفین کے لیے تو سب سے بیسٹ ریسپی ہے اور یہ ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے اگر آپ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تب ہی بھی آپ اسے کھائیں گے پھر بھی آپ کو مزا آئے گا اور یہ سچ میں پورا دن اتنا سوفٹ رہے گا تو بس کوئی چٹنی بٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ایسے ہی انجوئے کر لو تو ریسپی کیسی تھی کہ مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتانا اور ہاں ریٹیل منیچر ڈسکیپشن میں ڈال دوں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب فار مار